جی بالکل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اصل بڑا مسئلہ آٹ کو الیکشن ہو رہے ہیں ہر صورت ہو رہے ہیں ریاست نے ڈیٹرمنیشن شو کر دی الیکشن ہوں گے لیکن بڑا مسئلہ آ رہے ہیں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے جن کی جماعت پوری ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے لیڈرز کو بانی کو سزائے ہو چکی ہیں اب ان کے جو وارٹرز ہیں سپورٹرز ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں اور ماضی میں بھی ڈیسپریٹ ہوئے جس کے نتیجے میں سانے نو مائی ہوا ماضی میں بھی ڈیسپریٹ ہوئے پکڑ دھکڑ ہوئے یا فیارے ہوئیں الٹیمیٹلی پارٹیوں کو نقصان پہنچا اب وہ دوبارہ ڈیسپریٹ ہیں اسی صورتحال کے اندر اور جو ریسنلی کچھ دو تین دنوں میں انہوں نے ایکٹیوٹیز کی ہیں اور دوبارہ ایسا پلان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں تو پھر کوئی نہیں ہے یہ سوچ بڑی غلط ہے ان کو پور امن طریقے کے ساتھ آٹھ فرری کو حصہ لینا چاہیے بھرپور طریقے سے ارگنائز کر کے بوٹنگ کا ح جو بھی ان کے اپنے ازاد امیدوار کنٹیسٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کوئی ایسی سنیریو کریٹ کریں جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے اور ہم نہیں ہونے دیں گے یہ سوچ ان کو بدلنا ہوگی چونکہ اس کے نتیجے میں جو سسٹم جہاں تک پہنچ چکا ہے اب ریاکٹ کرے گا صورتحال خراب ہوگی لیکن الیکشن پھر بھی ہوں گے الیکشن ہر صورت ہونے ہیں لہٰذا میں پیٹی آئی کی بات کر رہا ہوں پیٹی آئی کے اب جو ب لوگ موجود ہیں اس وقت اب ان کو اپنے ساری انرجی فوکس اس بات پہ اٹلائز کرنا چاہیے کہ ہر صورت میں الیکشن ہوں اس دن پور امن رہیں اور سسٹم جو الیکشن کا ذابط اخلاق ہے اس کے مطابق وہ ساری سسٹم کا عمل کا حصہ بنیں اور وارڈ کاسٹ کریں اور وارڈ کے ذریعے سے جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے دیکھئے کوئی بھی ایک جماعت یا ایک فرد واحد نادوزیر نہیں ہوتا ایک مشکل وقت آیا ہے مستقل ہو آپ کے پاس موجود ہے آپ کو دوبارہ ار چلنے دیں گے ہم ریاست کو نہیں چلنے دیں گے ریاست تو ہمارا نام ہے یہ فرد واحد کا نام ہے تو ایسا نہیں سکتا لیکن ابھی تک تو میرا حال ہے کہ پی ٹی اے کی قیادت نے بھی شاید صاحب یہی تنبیہ کی ہے کہ جی فیصلہ خلاف بھی آ جائے جو کوٹ سے آنے والا تھا دس سال کا آیا چود سال کا آیا پور امن رہیں الیکشن پر فوکس رکھیں اور پولنگ ڈیپ پر فوکس رکھیں میرا حال ہے کہ پی ٹی اے کی قیادت بلکہ میں تو کہوں گا کہ پی ٹی اے کا تو اس وقت بیانیہ یہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگا کے شاید ہمیں ریاکشنری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے الیکشن کو سیبورٹاج کیا جائے تو میرا حال میں اس بات کے نزاکتوں کو وہ خود بھی سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگرچہ پارٹی اس وقت بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہے لیکن اس میں اگر ان کے کارکن پینک لیتے ہیں اگریسیو ہوتے ہیں ریاکشنری ہوتے ہیں تو اس کا نقصان بھی تحر کہ انصاف کوئی ہوگا اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ بریسٹر گور صاحب نے یہ باقی لوگوں نے یہی کھا ہے کہ پرامن رہے مطمئن رہے اور آٹھ فروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے وہ ایک طرح سے اپنا ریاکشن دے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹے گروپس ہو سکتے ہیں بھر ان ان الارج سیاسی جماعت کے طور پر اب تک جس طرح بیہیو کارے پی ٹی آئی اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ماضی کے کچھ ایونٹس ہوئے ہیں اس سے کچھ لن کیا ہے اور ہوفیلی لگتا ہے کہ رہے گا پرامن کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کے اکرسائز خدا رہ خاصتہ ناکام ہوئی تو ان کے لئے مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گے